اسلامی وائز ڈیجیٹل ساونڈ سٹوڈیو پاکستان میں اسلامی ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ تلاوت، حمد و نات، نظم اور تقریر ڈیجیٹل سٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی سٹوڈیو کالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سیڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے میاری ادارہ اسلامی وائز رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر پندرہ سو تین نشات آباد فیصل آباد فون نمبر صفر تین سو تیس چھے پانچ دو پانچ تین سات سفر سلام علام اللہ نبی آبادہو ولا نبوت آبادہو ولا رسول آبادہو ولا رسالت آبادہو اما باد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوواللزی باس فی الامیین رسولا منہم یطلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ وین کانو من قبل لفیظ العالم مبین وآخرین منہم لما یلحقو بہم وہوالعزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاہ واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی القریم ونہنو علا ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اقدتم من لسانی یفکہو قولی رب زدنی علم ورزکنی فہما سبحانکہ لا علم لنا إلا ما علمتنا انکہ انت العلیم الحکیم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسل علی دوستو قدر کو میں مقصر سے وقت میں آپ کے سامنے اہل سنت والجماعت حنفی کا معنی آرز کروں گا جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ سورہ جمعہ کی آیتیں ہیں جن میں پہلے آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا تذکرہ ہے اور پھر آپ کے صحابہ کا ذکر ہے اور اس کے بعد ایک عظیم پیشگوئی کا ذکر ہے جو سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارہ میں ہے تو میں اپنے نام کا معنی اپنی مسجد میں ذکر کرنا چاہتا ہوں ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے یہ نام کس نے رکھا کسی قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی کہ میدان قیامت میں لوگ دو قسم کے ہوں گے ایک وہ جن کے چہرے روشن ہوں گے اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت جن کے چہرے روشن ہوں گے ان کا نام کیا ہے تو آپ نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعت وہ اہل سنت والجماعت لوگ ہیں یہ تفسیر در ملسور میں اسی آیت کے تحت علامہ جلالدن سیوتی رحمت اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا ہے تفسیر ابن کسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہی ارشاد ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت جن کے چہرے میدان قیامت میں روشن ہوں گے وہ کون لوگ ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ اہل سنت والجماعت ہیں میدان کربلا میں سید شہدہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آخری خطبہ بیان فرمایا ہے تاریخ کامل ابن عصیر میں وہ درج ہے آپ نے آخری خطبہ میں یہ فرمایا کہ ہمارے نانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن یہ ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں بھائی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ بات تو آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ سنی ہوگی کیونکہ یہ حدیث کی کتابوں میں بھی آتی ہے اس خطبے میں ایک جملہ اور زیادہ ہے آپ نے فرمایا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم دونوں بھائی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو اور یہ بھی فرمایا کہ تم دونوں بھائی اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈ رکھو ان روایات سے یہ معلوم ہوا کہ اہل سنت والجماعت اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رکھا ہوا نام ہے یہی نام صحابہ میں جاری ہوا اور یہی نام اہل بیعت میں جاری ہوا صحابہ اور اہل بیعت اسی مسلک پر تھے انہوں نے اپنے اہل سنت والجماعت ہونے کا ہی اعلان فرمایا دیکھئے میں بعض جگہ جاتا ہوں تو بعض دوست بڑے خوش ہو کر یہ کہتے ہیں کہ مولی صاحب ہمارے اس بچے کا نام حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے رکھا تھا تو انسان خوش ہوتا ہے کہ اللہ کا کوئی نیک آدمی اس کے بچے کا نام رکھے کوئی کہتا ہے کہ میرے بچے کا نام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے رکھا تھا اس بات پر لوگ فخر کرتے ہیں اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا نام اہل سنت والجماعت دو جہانوں کے سردار سید الاولیاء والانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہوا ہے اور ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں نے اپنے نام خود رکھیں یہیں سے ایک بات سوچی جا سکتی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کے نبی کا رکھا ہوا نام بھی پسند نہیں رہا وہ اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہم نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کے محافظ ہیں تو ان کا یہ دعویٰ قابل سمات نہیں ہو سکتا اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے تو کیا یہ کوئی بے مانا سا لفظ ہے کہ جو چاہیں ہم دنیا میں کرتے رہیں پھر بھی ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہی رہے پندک نیرو یہ لکھتا ہے کہ میں خدا کو بھی نہیں مانتا لیکن یہ ہندو مذہب آتا ہے کہ پھر بھی میری جان نہیں چھوڑتا لوگ مجھے ہندو ہی کہتے ہیں تو جس طرح پندک نیرو یہ کہتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندو بے مانا سا لفظ ہے جس پر چاہے چسمہ کر دیا جائے کہ ماذ اللہ اسلام اور اہل سنت والجماعت یہ بھی کوئی بے مانا لفظ ہے کہ ہم جو چاہیں کرتے رہیں ہم پھر بھی اہل سنت والجماعت ہی رہیں یا اس کا کوئی مانا اور مطلب بھی ہے تو ہمیں اپنے نام کا مانا اور مطلب سمجھنا چاہیے ہمارے نام میں پہلا لفظ سنت آتا ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاقیدے فرمائی فرمایا میری سنت کو لازم پکڑنا اور فرمایا جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے میرے ساتھ محبت کی اور جو میرے ساتھ محبت کرے گا وہ قیامت میں جنت میں اللہ تعالیٰ اسے میرے ساتھ جنت میں بے دے گا اور فرمایا کہ جو شکس سنت کی پابندی کرے گا جب لوگ اپنی من مرضی کرنا شروع کر دیں گے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سو چہید کا ثواب عطا فرمائیں گے اور پھر آپ نے یہ فرمایا جس نے میری سنت سے مو مول لیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو میری سنت سے ہٹ گیا وہ خدا کی رحمت سے دور چلا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ جس سنت کے بارے میں آپ نے اتنی تاقیدیں فرمائی ہیں وہ ہے کیا چیز اس کا معنی اور مطلب کیا ہے تو میں اس کا معنی عرض کرتا ہوں ہم چونکہ اہل سنت والجماعت ہیں ہمیں کم از کم پہلے اپنے نام کا معنی اور مطلب سمجھ لینا چاہیے یہ قرآن پاک خدا کی آخری کتاب ہے اور کامل کتاب ہے ذالکالکتاب اللہ رہبہ فی جس میں کسی شک و شبا کی گنجائچ نہیں اور یہی ہمارے لیے مکمل ذابطہ حیات ہے یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے لیکن قرآن پاک عمل پر عمل کرنے کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کا صحیح مطلب ہمیں آ جائے آ کر ایک جملے کا مطلب کوئی کچھ سمجھ سکتا ہے دوسرا کچھ سمجھ سکتا ہے مثال کے طور پر مجھے ایک حکیم صاحب لکھ کر دیتے ہیں کہ خمیرہ گاؤ زبان کھا لینا اب میں خمیرہ گاؤ زبان کا نام تو سنتا ہوں جانتا نہیں مجھے کوئی آدمی چیز دے دے اور کہے کہ یہ خمیرہ گاؤ زبان ہے تو میں دھوکے میں آ سکتا ہوں لیکن اگر حکیم صاحب خمیرہ گاؤ زبان کا نسکہ بھی لکھ دیں اور خود ہی مجھے خمیرہ بھی دے دیں تو پھر مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ قرآن پاک دے کر بھیجا اور فرمایا کہ اس قرآن پر عمل کر کے بھی دکھا دینا تاکہ پتہ چل جائے کہ اس قرآن کا معنی اور مطلب کیا ہے اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے تو یہ قرآن الفاظ ہیں دین اسلام کا علم ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی اس قرآن پاک کی عملی تفسیر تھی ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ لفظی قرآن ہے اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی قرآن پاک کی چلتی پھرتی تفسیر تھے آپ کی نماز اسی قرآن کی تفسیر تھی آپ کا روزہ اسی قرآن پاک کی تفسیر تھا آپ کا جہاد اسی قرآن پاک کی تفسیر تھا آپ کی سلو اسی قرآن پاک کی تفسیر تھی تو آپ نے قرآن پاک پر جو عمل کر کے دکھایا ہے اس نمونے عمل کا نام ہے سنت کیا نام ہے اس کا سنت تو اہل سنت کا معنی سمجھ میں آ گیا قرآن پر عمل کرنے والے کس بات پر عمل کرنے والے اپنی سوچ سے یا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ عمل کو سامنے رکھ کر تو اہل سنت کا معنی یہ ہے جو قرآن پر عمل کریں اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے عمل کو سامنے رکھ کر قرآن پر عمل کریں ان کو اہل سنت کہتے ہیں اب ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن کامل ہے یا ناقص ہے پھر آپ نے جو نمونے عمل پیش فرمایا سنت وہ کامل ہے یا ناقص تو اہل سنت نام کامل ہے یا ناقص ہے کامل ہے پھر اتنا نام کافی تھا یہ والجماد کیوں ساتھ جڑا ہوا ہے جب دعویہ یہ ہے کہ سنت کامل ہے تو نام اتنا کافی نہیں تھا کہ ہم صرف اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے آخر وہ کون سی کمی رہ جاتی ہے جس کو والجماد کے لفظ میں آپ پورا کر رہے ہیں باقی جتنے فرقوں کے آپ نام دیکھیں وہ اکار اکار ہیں ایک فریق کہتا ہے کہ ہم قرآن کو کامل سمجھتے ہیں ہمیں ماذ اللہ نبی پاک کی سنت کی ضرورت بھی نہیں تو وہ اپنا نام اہل کبھی سنا آپ نے دوسرا فریق کہتا ہے کہ نبی کی حدیث کامل ہے وہ اپنا نام صرف اہل حدیث رکھتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں ہوں اہل حدیث والجماد کبھی آپ نے سنا اب دیکھئے زاری طور پر بات سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ ان کا نام ان کے دعووں کے حدیث کامل اور نام اہل حدیث بھی کامل آپ کہتے یہ ہیں کہ سنت کامل لیکن آپ کو اہل سنت نام پر سبر نہیں آیا آپ کے نام میں اہل سنت کے ساتھ والجماد کا لاکہ بھی لگا ہوا ہے آخر وجہ کیا ہے کہ یہ کس لیے لفظ ہمارے نام میں ہے تو پہلی بات تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ لفظ والجماد ہم نے خود اپنے نام میں نہیں لگایا اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے نام میں یہ نام رکھا ہے اور جس طرح پہلے لفظ سنت کے بارے میں تاقیدیں فرمائی ہیں جماعت پر ہوتا ہے فرمایا علیکم بالجماعت جماعت کو لازم پکڑنا جماعت سے علیہ دانہ ہونا اور آپ نے فرمایا مثال دے کر عرب کے لوگ بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے آپ نے ان کے معافق مثال دی کہ آپ جب ریوڑ چرا رہے ہوں جو بکری ریوڑ کے اندر رہتی ہے سی بھیڑیا کھانے والا بن جائے گی کوئی چیتہ اسے کھا جائے گا اسے پھر دوبارہ اپنے ریوڑ میں آنا نصیب نہیں ہوتا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک تم جماعت میں رہو گے خدا کی رحمت کی نظر میں رہو گے اور جو جماعت سے علیہ دہ ہو گیا کٹ گیا اللہ تبارک وطاللہ نے ایک شیطان نام کا بھیڑیا چھوڑ رکھا ہے وہ اس کا نوالہ بن جائے گا اور پھر وہ آگے تو جائے گا قادیانی بن جائے منکر حدیث بن جائے لیکن اسے واپس آنا نصیب نہیں ہو سکتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں جماعت سے کٹ گیا میدان قیامت میں بھی اللہ تعالی اسے جماعت سے علیدہ کر دیں جماعت جنت کو جائے گی اور اسے علیدہ کر کے جہنم میں بھیج دیا جائے گا اب بات یہ ہے اللہ کے پیغمبر نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سنت کی تاقید فرمائی جماعت کی بھی تاقید فرمائی لیکن سوال ابھی اپنی جگہ پاکی ہے کہ چلو نبی نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کا لفظ ادافہ فرمایا لیکن کس لیے آپ تو اپنی سنت پاک میں کوئی کمی نظر آتی تھی تو اب یہ سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کا جواب عرض کرتا ہوں کہ نبی کی سنت کامل ہے اس میں نقص کوئی نہیں والجماعت کا لفظ اس لیے نہیں ہے کہ نبی پاک کی سنت میں کوئی کمی تھی پھر یہ کس لیے ہے اس کو آپ سمجھیں تا کہ اپنے نام کا معنی ہمیں سمجھ میں آجائے اس دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہاں کوئی اچھی چیز بازار میں آجاتی ہے تو لوگ اس کی نقلیں بنانا بھی چروع کر دیتے آپ کے ملک میں کھرا سکھا بھی ہے کھوٹا بھی ہے کھری دوائیں بھی ہیں کھوٹی دوائیں بھی موجود ہیں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ ظالم دنیا میری سنت کو بھی معاف نہیں کرے گا